بھارت کے پہلوان میڈل جیتے ہی رہتے ہیں صرف نام بدلتا ہے پہلوانوں کا لیکن میڈل نہیں بدلتا آج بجرن پونیا نے تبلیسی گرینڈ پکس جو کی جورجیا میں چل رہی ہے وہاں پر پیسچ کلو گرام ورگ میں گولڈ میڈل جیت لیا اور اس گولڈ میڈل جیتنے کے ساتھ ان کی روڈ ٹو ٹوکیو کا سپنا اور بھی قریب آ گیا ہے اور ایسی امید ہے کہ پیسچ کلو گرام میں وہی ہوں گے جو بھارتی ٹیم کے لیے ٹوکیو اولمپک میں کھیلیں گے کیونکہ بہت سے ریسلر ہوتے ہیں جو ایک ہی سپورٹ کے لیے آپس میں فائٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک ہی دیش کے لیے فیلال اس سب میں بجرن پھونیاں سب سے آگے چل رہے ہیں اور ایسی امید ہے کہ وہی پہنچیں گے جیسے پچھلے اولمپک میں سوشیل کمار کو پچھاڑ کر نرسنگ یادف پہنچے تھے اولمپک میں لیکن وہ ڈوپ کے قارن باہر آ گئے تھے اور اس وقت کافی زیادہ کرٹیسزم بھی ہوا تاکستی ایسوسییشن کا کی انہوں نے بھلا سوشیل کمار کو باہر رکھا ہی گئے جو پکا میڈل جیتے ہیں ان کی جگہ نرسنگ یادف کو آپ لے گئے اور وہ کھیل بھی نہیں پائے کھیل اس وقت بجرنگ پونیا پیسٹ کلوگرام بھار ورگ میں سب سے آگے چل رہے ہیں اور اس ریس میں وہ سب سے بڑے دعویدار کے روپ میں نکل کے آ رہے ہیں اور ایسی امید ہے کہ اگر وہ اولمپک میں پہنچیں گے ٹوکیو تک تو وہ انڈیا کے لیے میڈل بھی جرور لائیں گے ان کو شبکامنا ہے دیتے ہوئے یوگیش وردت نے بھی لکھا کہ بیٹا بجرنگ تم کو بہت شبکامنا ہے مجھے امید ہے کہ تم ٹوکیو میں پہنچو کے بھی اور میڈل نہ ہوگے بھی اور ہو بھی کیوں نہ بجرنگ پونیا نے پچھلی ابھی پچھلی سال ایشین گیمز میں بھی میڈل جیتا تھا اور وہ ٹوکیو اولمپک میں جانے کے لیے اور اس میں کھیلنے کے ساتھ ساتھ میڈل جیتنے کے لیے بھی کافی زیادہ کوشش کریں گے اور جیتنا بھی چاہیں گے ہماری دعائیں تو بجرنگ پونیا کے ساتھ ہے ہی کہ وہ ٹوکیو میں جائے بھی اور میڈل جیتے بھی اس کے علاوہ ایسی خبر ہے کہ وہ ویوائی جیون بھی ان کا شاندار ویوائی جیون میں وہ بندرے جا رہے ہیں سنگیتہ فوگاٹ کے ساتھ وہ شادی کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ان کو شبکامنا ہے اور ہماری امید ہے کہ وہ ٹوکیو اولمپک میں گولڈ میڈل جیتیں گے اس کے لیے بھی ان کو شب کام نہ آئے اور ہم تو دعا کریں گے ہی جب وہ کھیلیں گے تو چلیے دوستو میں راہل جوزری فیلال اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی آگئے بھی اسی طرح کی دیش دنیا پولی وڈ اور منو رنجر کی تمام کبروں کے لیے بنے رہیے میرے ساتھ جائے واتدی جائے شریرام